ہائے گائز ویلکم ٹو میر چینل آج ہم لکھیں یہ تقریر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا اس چاند کا نام محمد ہے کتنا میٹھا کیسا پیارا اس نام سے ہے دنیا روشن اس نام سے ہے جگ اجیارا جناب صدر مہدرم اساد زکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور افوہ درگزر کا عملی نمونہ تھی جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے کسی کو لاچار اور بیگیاروں مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے بندوں کو خدا کی رحمت کا مزدہ وہ سنانے آئے تھے بندوں کو خدا کی رحمت کا مزدہ وہ سنانے آئے تھے کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کر بتانے آئے تھے نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق دکھلائی راہ بھلائی کی جڑکاٹی ساری بدیوں کی جڑکاٹی ساری بدیوں کی دھادی دیوار برائی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی نے ان کو تمہارے ماں تحت بنایا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا ایمان کی بھی دولت بکشی اللہ کا بھی پیغام دیا فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو مل جل کے رہو گھل مل کے رہو منظور جو اپنی بھلائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال لکھنے کی نصیت کی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اپنی تقریر کا اختتام اس شیر پر کروں گی نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید ہے